ملائلٹی اور مولارٹی اس کلاس میں ہم پڑھیں گے مول فریکشن اور نارمالٹی پر اس سے پہلے ہم کریں گے دو کوئیشن جو ملائلٹی اور ملائلٹی سے لیلیٹڈ ہیں یہ انسیہٹی کا کوئیشن ہے 2.8 نمبر اور اس کوئیشن میں کیا کہتا ہے دیکھتے ہیں کہ ایک انٹی فریج سلیوشن ہے انٹی فریج سلیوشن ہم نے بنایا اور اس میں ہم نے 222.6 گرام ایتھائلین گلائکول کو 200 گرام یا 200 گرام وارٹر میں ایڈ کر دیا پہلا کوئیشن کہتا ہے کہ اس کی ملائلٹی نکالو تو اب بچوں ملائلٹی نکالنے کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کا فارملہ کیا ہوگا تو ہم نے اس کا فارملہ سب سے پہلے ٹائپ کیا ٹھیک ہے نا تو ملائلٹی کا فارملہ ہم نے دیکھا ملائلٹی کا فارملہ ہوتا ہے ویٹ آف سلیوٹ اوپر اس کا مولیکلر ماس نیچے 1000 اور ویٹ آف سالونٹ ان گرام ہونا چاہیے تو ہم نے دیکھا ہمارا سلیوٹ کتنا ہے ہمارا سلیوٹ ہے 222.6 گرام اوکے ایتھائلین گلائکول کا مولر ماس 62 ہوتا ہے تو ہم نے 62 کر دیا اب بیٹ آف سالونٹ اس میں ڈاریکٹ ہی دیا ہوا ہے تو ہم نے ڈاریکٹ ویٹ آف سالونٹ کتنا کر دیا ویٹ آف سالونٹ ہم نے کر دیا 200 گرام وٹر اور جب ہم اس کو ڈیوائٹ کریں گے تو ہمیں اس کی ملائلٹی آ جائے گی اور اس کی ملائلٹی اپراکس ہوگی تو ہم لکھ رہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں جب ہم نے اس کو ڈیوائٹ کیا تو اس کا آنسر آ گیا 17.9 m small m اب ہم چلتے ہیں آگے اب کہتا ہے کہ اگر اس سلیوشن کی ڈینسٹی 1.072 گرام ہے تو اس کی ملائلٹی کتنی ہوگی ٹھیک ہے نا اب اس کوئشن میں ایک ٹرکی بات کیا ہے کہ اس نے سالونٹ کا ویٹ دیا ہے سلیوشن کا ویٹ نہیں دیا ہے تو جب ہم اس کی ملائلٹی نکالیں گے تو ہمیں کوئشن کو تھوڑا سا الگ سے ہینڈل کرنا پڑے گا تو ہم نے یہ ملائلٹی کا فارملا سب سے پہلے یہاں پر پٹ کر دیا ٹھیک ہے اب ویٹ آف سلیوٹ تو بچوں کتنا ہوگا ویٹ آف سلیوٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہی ہوگا 22.6 ٹھیک ہے نا 1000 میں بھی کوئی چینج نہیں آئے گا اور اس کا مولر ماس بھی اس کا مولر ماس بھی 62 ہی رہے گا اب ہمیں چاہیے سلیوشن کا والیوم جو اس میں گیون نہیں ہے تو بچوں ہم کیا کریں گے پہلے ہم دونوں کو آپس میں ایڈ کریں گے یہ اس کا ٹرکی پارٹ ہے ہم نے 222.6 اور پلس 200 کو ایڈ کر دیا کیوں ایڈ کیا یہ وارٹر کا ویٹ ہے اور یہ سلیوٹ کا ویٹ ہے اور اس کو والیوم میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم نے اس کی ڈینسٹی سے ملٹیپلائی کر دیا ڈیوائٹ کر دیا اور جب ہم نے ان سب کو سال کیا تو اس کا آنسر آیا یہ تو بچوں آنسر کیا آیا 9.1 اور کیونکہ یہ مولیریٹی ہے تو مولیریٹی میں آئے گا کیپٹل ایم جس کا مطلب ہوگا مولز پر لیٹر تو ہم ایک اور آسان کوئیشن دیکھتے ہیں جو ایمپورٹنٹ ہے آپ کو کنسپچول سمجھنے کے لیے کیلکولیٹ نمبر آف سلیوٹ مولز پریزنٹ ان ٹو ایم ٹو لیٹر سلیوشن مطلب ہمارے پاس دو لیٹر سلیوشن ہے جس کی مولیریٹی ٹو ایم ہے اب بچوں یہ تھیورٹیکل کوئیشن ہے اور تھیورٹیکل کوئیشن کیسے ہے دیکھنا ٹو ایم کا مطلب ہے دو مول ایک لیٹر میں ہیں دو مول ایک لیٹر میں ہیں یا ایک لیٹر میں دو مول ہیں تو بچوں دو لیٹر میں کتنے مول ہوں گے تو دو لیٹر میں مول ہو جائیں گے چار مول دو لیٹر میں کتنے مول ہو جائیں گے چار مول ہم اس کو سال بھی کر سکتے ہیں کیسے سال کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں بیٹ آف سلیوٹ مولیریٹی کتنی ہے اس کی مولیریٹی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹو ہے ٹھیک ہے ٹو لیٹر کو ہم نے ایمیل میں کنورٹ کر لیا تو ٹو تھاؤز انٹ ہو گیا اور مولر ماس اور سلیوٹ کی جگہ ہم نے ان بی پٹ کر دیا ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں سے کیا پٹ کر دیا ان بی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے مول کتنے آئیں گے ٹھیک ہے نا اس کے مول کتنے آ جائیں گے فور مول آپ دونوں طریقے سے کر سکتے ہو تھیورٹیکلی یہ ہے کہ مولیرٹی ایک لیٹر میں نکالی جاتی ہے اس لئے دو مول کا مطلب ہے ٹو مول کا مطلب ایک لیٹر میں دو مول ہے تو دو لیٹر میں چار مول ہم چلتے ہیں نیکس کنسنٹریشن میتھرڈ جس کا نام ہے مول فریکشن مول فریکشن کو ہم کائی سے ریپریزینٹ کرتے ہیں اور اس کی ڈیفنیشن کیا ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم نے اے کے مول فریکشن کو نکالا تو ہم نے اے کے مولز کو ٹوٹل مول سے ڈیوائٹ کر دیا ٹھیک ہے نا تو جس کا ہمیں مول فریکشن نکالنا ہے اس کو مول کو ٹوٹل مول سے ڈیوائٹ کر دیں گے تو ڈیفنیشن کیا ہوا مول فریکشن از ای ریشیو آف ون کمپونینٹ مول ٹوٹل کمپونینٹ مول اچھ کالڈ مول فریکشن دوسری ایمپورٹنٹ بات مول فریکشن کا سم ہمیشہ ایک ہوتا ہے مطلب جتنے بھی کمپونینٹ ہو چاہے دس ہو چاہے بیس ہو یا تیس ہو یا دو ہو تو اے اور بی کا سم ہمیشہ ون آئے گا ٹھیک ہے تیسرا نوٹ جو کامپیٹیٹیو کے لیے ایمپورٹنٹ ہے مول فریکشن اور مولیلٹی کانسنٹریشن نکالنے کی اچھے میتڈ ہیں اب کوئی بچہ پوچھے گا کیوں اچھے ہیں کیونکہ یہ ٹیمپورٹنٹ پر ڈیپینڈ نہیں کرتے ہیں تو مولیلٹی اور مول فریکشن ہم کانٹری کے کسی بھی حصے میں نکالیں ایک ویلیو آئے گی لیکن مولیلٹی کے ویلیو ٹیمپورٹنٹر کے ساتھ ساتھ بدلتی چلی جائے ٹھیک ہے ہم آگے چلتے ہیں مول فریکشن کا ریشو مول کے ریشو کے ایکوال ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے جب ہم نے یہ کائی بھی لیا اور نیچے کائی بھی اے اور پھر کائی بھی رکھ دیا تو این اے بی پلس این اے پلس این بھی کٹ جائے گا تو ہمیں کیا مل جائے گا مول فریکشن کا ریشو مول کے ریشو کے برابر ہوتا ہے اب ہم دیکھنے والے ہیں مول فریکشن اور مولیلٹی میں ریشو تو بچوں مولیلٹی کی ڈیفینیشن تو ہم نے یہاں این بی ہم نے این بی کو تو مان لیا مولیلٹی اور این اے سالویلٹی کے مول ہے تو مولیلٹی نکالتے سمیں یہ ہمیشہ تھاؤزینڈ ہی ہوگا یہ ہمیشہ تھاؤزینڈ ہی ہوگا اس لئے ہم نے سالویلٹی کا فکس ویڈ تھاؤزینڈ رکھ لیا اور نیچے رکھ لیا اے میں اب ہم کریں گے تو ہم نے دیکھا مول فریکشن کا ریشو مول کے ریشو کے ایکوال ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہم نے کیا کیا این بی کو تو مولیلٹی مان لیا اور این اے کی جگہ پر ہم نے پٹ کر دیا کیا بچوں ہم نے اس کی جگہ پر پٹ کر دیا تھاؤزینڈ بائی تھاؤزینڈ بائی ایم اے سالویلٹ کا مولر ماز تو ہم کرتے ہیں نومیریکل اس فارملے کے ہیلپ سے ہمارے پاس کوئشن ہے کی آئیوڈین کا مول فریکشن آئیوڈین مول فریکشن ان بینزین is 0.4 آئیوڈین کا بینزین میں مول فریکشن 0.4 ہے اور یہاں پر آئیوڈین سالویٹ کا کام کر رہا ہے تو سالویٹ کی مولیلٹی نکالو تو اب بچوں کی بھی 0.4 دیا ہوا ہے تو کی اپنے 0.6 ہو جائے گا کیوں دونوں کا سم ہمیشہ 1 ہوتا ہے تو جب 1 میں سے 0.4 کو مائنس کریں گے تو 0.6 ہو جائے گا ہم نے مول فریکشن اور مول لیٹی کا ریلیشن لکھ لیا تو آئیوڈین کا مول فریکشن ہم نے اوپر لکھ دیا 0.4 اور بینجین کا مول فریکشن ہم نے نیچے لکھ دیا 0.6 ٹھیک ہے مول لیٹی ہمیں نکال لی ہے کیونکہ اس میں بینجین سولویٹ تھا اس لئے ہم نے بینجین کے مول ارمہ 78 سے 1000 کو ڈیوائیڈ کر دیا کیونکہ ہمیں سولویٹ کے مول چاہیے تھے جب ہم نے پورے کو solve کیا تو ہمیں answer ملا 8.54 8.54 ہم ایک کوئیشن اور ہمارے پاس next کوئیشن ہے H2SO mole fraction and aqueous solution is 0.15 اب H2SO 4 کی مول لیٹی نکال تو بچوں کیونکہ aqueous solution دیا ہوا اس لئے solvent ہمارا H2 ہو جائے گا جب H2SO 4 کا mole fraction 0.15 ہے 0.15 ہے تو بچوں H2SO 4 کا mole fraction 0.15 ہے تو water کا mole fraction automatically 0.85 آ جائے گا ہم نے molality اور mole fraction کا formula لکھا بچوں آپ کو یاد کر لینا چاہے یہ formula تب use کریں جب mole fraction دیا ہو اور molality پوچھے اب ہم شروع کرتے ہیں نکال تو ہم نے کیا کیا solute کے kai v کی جگہ پر H2SO 4 کا mole fraction رکھ دیا تو بچوں نیچے mole fraction کتنا ہو جائے گا 0.85 molality ہمیں نکال لی ہے اور ہم نے اس کو solvent کے molar mass سے divide کر دیا divide کر نے پر بچوں بتاؤ کتنی تو ہمارے پاس کوششن ہے calculate the mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass in carbon tetra chloride کوششن کا مطلب ہے کہ اتنے percent 30% benzene carbon tetra chloride میں present ہے تو اس کا mole fraction نکال تو ہم نے بچوں کیا کیا اس formula کو لکھ لیا اب یہ mole fraction کا formula ہے اوپر solute کے mole ہیں اور نیچے یہ solute کے mole ہیں اور solvent کے mole ہیں اور ہم نے value کو put کرنا شروع کیا تو بچوں آپ دیکھ سکتے ہو benzene کا weight کتنا مولر mass کو بتائے گا benzene کا molar mass ہوتا ہے 78 ٹھیک ہے تو ہم benzene کے moles کو copy کیا اور اس والے benzene کے moles کی جگہ پہ put کر دیا کیونکہ 30% benzene ہے تو بچوں پھر ہمارا solvent کتنا ہوا جب ہم نے 100 میں سے 30 کو minus کیا تو 70 رہ گیا اب carbon tetracloride کا weight کتنا ہوگا تو carbon کا weight ہوتا ہے 12 اور 1 chlorine کا 35.5 تو ہم نے 4 chlorine کو multiply کر کر دیا تو molar mass آگیا 154 اور جب ہم نے ان سب کا division کیا تو ہمیں اس کا answer ملا 0.458 ٹھیک ہے نا into کرنے میں میں آپ کوئی help نہیں کر سکتا یہ آپ کو خود کر نا پڑے گا اگر آپ into بھی نہیں کر سکتے تو پھر tension والی بات ہے اب ہم چلتے ہیں تو ہم پڑھنے والے ہیں concentration کا next method جس کا نام ہے normality normality نکالنے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کیونکہ 12 کے slavis میں ہے نہیں ncr میں تو اگر کبھی گلتی سے آ بھی جائے تو normality کو ہم molarity نکالیں گے اور n سے multiply کر دیں n کا مطلب ہے کہ وہ کتنے h یا oh دے گا جو simple مطلب ہے پر ہم چلتے ہیں اس کے formula کے طرف normality کی definition ہوتے number of gram equivalent of solute present in one liter solution is called normality اس کا means ہے کہ اگر ہم ایک liter solution میں جتنے solute کے equivalent dissolve کریں گے اس کو normality کہیں گے تو ہم نے اس کا formula بنایا اوپر number of gram equivalent لکھ دیا اور نیچے volume لکھ دیا liter پر بچوں کبھی number of gram equivalent weight دیے ہی نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا اور volume liter میں نہیں دیا ہوتا تو ہم نے number of gram equivalent نکالنے کے لئے کیا کیا کی weight of solute کو اس کے equivalent weight سے divide کر دیا اور volume کو liter میں convert کرنے کے لئے thousand سے divide کر دیا تو ہمیں finally یہ formula ملا ٹھیک کی بجائے کیونکہ اس میں calculation زیادہ کرنی پڑتی ہے اب اگر mass percentage دیا ہو تو ہم اس formula کا direct use کر لیں اس formula میں ہم نے کیا کیا کی vml کی جگہ mass density رکھا تو جیسے اگر اس نے 10% دے رکھا ہے تو 10% کا مطلب ہوگا solution کا mass hundred ہو رکھیں گے thousand کو cancel کر دیں گے تو اوپر آجائے گا 10 اور density نیچے سے چلی جائے گے اوپر تو بچوں ہم یاد رکھیں گے اس formula سے density ہم تب نکال لیں جب ہم کو mass percentage دیا ہو اب ہم چلتے ہیں اس formula کی طرف اس formula کا use ہم کافی سارے زیادہ کرتے اور ایک زمانے میں اس formula سے j ہو جاتی تھی کیونکہ j کے exam میں n1 v1 equal to n2 b2 کے 2 سے 3 سوال 30 number کے آتے تھے اس کو ہم dilution formula بھی کہتے ہیں مطلب کو جب ہم solution میں پانی ملائیں اور پانی ملانے کے بعد جب وہ ہم ملائریٹی پوچھے تو تب ہم اس formula کا use کرتے اس formula کو titration میں oxidation اور reduction میں بھی use کرتے اس formula کو ہم تب use کریں جب ہم ایک acid اور base کو آپس میں ملا کر resultant solution کی normality نکال اور اس formula کا use ہم تب کریں جب ہم دو acid یا دو base کو آپس میں ملائیں پر اگر بچوں تین ہوں تو ہم اس میں n3 b3 plus جوڑ کر n4 b4 اور کر لیں اور total volume b3 b1 اور b2 کے برابر ہو اب ایک important note کہ titration reduction oxidation جیسے ہم 12th میں volumetric analysis کرتے ہیں تو ہم اس میں normality کا formula use کر سکتے اگر ہم کو آتا ہے تو اب ہمارے پاس ایک simple formula جو normality اور molarity میں relation بتاتا ہے normality equal ہوتی ہے molarity into valency factor یا پھر نانی ممی اور بچوں کے multiplication کے برابر ہوگی تو ممی دے رکھی ہوگی جتنے بچے ہوں اتنے سے اس کو multiply کر دیں گے تو ہم دیکھتے ہیں ایک question جس میں ہم ایسا تو ہم کرتے ایک اور question جو ہے ہم دیکھ سکتے ہے وہ ہم سے کہتا ہے calculate the normality of point 3 m h to h to 4 تو آپ دیکھ سکتے اس میں اس کی molarity کتنی ہے point 3 m تو ہم نے molarity کی بچوں کتنے h دے سکتا ہے تو یہ h دے سکتا ہے 2 اور ہم نے سب کو multiply کیا تو answer آگیا point 6 n تو اس کی normality ہو گئی point 6 n ہم کرتے ہیں ایک اور question جو competitive کے اس question کا بھی answer 0.6 n ہو جائے گا ہم چلتے ہیں تیسرے question کی طرف تیسرے question میں کہتا ہے calculate the normality of point 5 n point 5 n 50 ml 50 ml solution diluted to 500 ml ٹھیک ہے نا ہم نے کسی کے solution کو 500 ml تک dilute کر دیا تو جیسے dilution کے بات آئی ہم سمجھ گئے n1 v1 formula use ہو گا ٹھیک ہے نا تو n1 v1 formula use ہو گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے normality کتنی دے رکھی ہے پہلے normality point 5 دے رکھی ہے اور اس کا volume بھی آپ بتا سکتے ہیں کتنا ہو گا اس کا volume already اس میں دیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں volume ہو گا 50 ml volume کتنا ہو گا 50 ml تو ہم نے دونوں کو multiply کر دیا تو کرتے ہیں multiply 0.5 m تو ہم نے کیا کیا n1 کی جگہ point 5 رکھ دیا v1 کی جگہ 50 ml رکھ دیا n2 ہمیں نکال لی ہے v2 ہو جائے 500 ml اور جب ہم نے سب کو multiply کیا تو ہمیں اس کا answer 0.05 n مطلب solution dilute ہو گیا اب میں فردر آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو نکالنا سکھاتا ہوں ایک equivalent weight کیسے نکالتے تو equivalent weight نکالنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہمیں جس کا بھی equivalent weight نکالنا ہو اس کے molar mass کو اوپر لکھتے ہیں اور نیچے اس کے valency factor سے divide کر دیتے valency factor کے کئی سارے مطلب ہوتے ہیں اس کا simple مطلب ہوتا ہے n کا valency factor کو میں یہاں آپ کے سامنے لاتا ہوں ٹھیک ہے تو valency factor کا مطلب ہے acidity basicity اور charge اور charge بھی ہوتا ہے charge on iron تو ہم دیکھتے ہیں equivalent weight جب ہم نے sulfate equivalent weight نکال تو کیونکہ اس کے اوپر two charge ہے اس لئے m کو two سے divide کر دیا تو اس کا equivalent weight 96 آجے copper کے اوپر بھی plus two charge ہے اس لئے اس کے weight 63.5 اس کو divide کیا تو ہم مل گیا 31.7 75 oxalic acid کا equivalent weight 63 ہوتا ہے جو بچوں important ہے اور 63 آتا کیوں ہے کیونکہ oxalic acid کا formula ہوتا COOH twice plus اور اس میں dot 2 h2 بھی ہو جاتے ہیں جس سے اس کا molar mass 126 ہو جاتا اور 126 کو 126 کو ہم 2 سے divide کرتے ہیں تو اس کا equivalent weight 63 آجاتا ہے جو competitive کے بچوں کو یاد رکھنا چاہیے اب ہم دیکھتے ہیں ag equivalent weight آپ دیکھ سکتے ag کے اوپر charge کتنا ہے ag کے اوپر charge ہے 1 اس لئے ہم اس کے equivalent weight نکالنے کے لئے 1 سے divide کریں aluminium کا atomic weight 27 ہوتا ہے 3 سے divide کیا تو 9 ہو گیا اب یہ exception آگیا ٹھیک ہے نا یہ exception میں ہمیں بدل نا پڑے گا اور formula ہو جائے گا h3 h3 pio pio 2 اور h3 pio 2 h3 pio 3 2 h دیتا ہے اس لئے ہم نے اس کے molar mass کو 2 سے divide کر دیا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس important ہے h3 pio 2 اس کا نام ہے hypo phosphorus acid اور یہ صرف 1 h دیتا ہے اس لئے ہم اس کو 1 سے divide کریں گے اور h2 SO4 کا question ہم ابھی کر کے آئے ہیں کہ 2 سے divide کریں اب ہم important سیکھنے والے ہیں kmn o 4 kmn o 4 ka equivalent with acidic medium میں m by 5 ہوتا ہے کیونکہ mn ki oxidation number plus 7 سے change ہو کر plus 2 ہو جاتی ہے اور اس میں 5 electron change ہوتے ہیں oxydation number 5 کا change آ جاتا ہے اس لئے 5 کو m کو 5 سے divide کر دیتے ہیں جب ki neutral اور basic medium میں kmn o 4 ki oxidation number 7 سے change ہو کر plus 4 ہو جاتی ہے 7 اور 4 کا difference 3 ہوتا ہے اس لئے اس کا equivalent weight m by 3 ہو جاتا ہے پر بچوں آج کل important بات یہ ہے کبھی کبھی kmn o 4 ka equivalent weight basic medium میں m آجاتا ہے کیونکہ basic medium میں m n o 4 minus 2 میں بدل جاتا ہے تو یہ ہمیں choice کے according دیکھنا پڑے گا اور یہ iat میں کئی بار آ چکا ہے تو basic medium میں کبھی kmn o 4 ka equivalent weight 158 ہی لیا جاتا ہے جب chik na جب ki acidic medium میں اس ka equivalent weight 31.6 neutral میں 52.6 اور basic میں 158 اگر 158 given نہیں ہے تو پھر ہم اس کو 158 given نہیں ہے تو 52.6 مال لیں ٹھیک ہے نا تو ہم کرتے ہیں question ایک easy question ہے کہ ہم 6.3 gram oxalic acid کو 500 ml solution میں ملا یا تو solution کی normality نکال ہو ہم نے دیکھا oxalic acid کا equivalent weight 63 ہوتا ہے جو important بات ٹھیک ہے نا اب ہم نے کیا کیا دیکھو اب ہمیں اس کی normality نکال لی ہے تو ہم نے کیا کیا weight of salute کی جگہ بچوں کتنا رکھا جائے weight of salute کی جگہ ہم رکھ دیں گے 6.3 gram تو ہم نے رکھ دیا ہے 6.3 gram ہزار کی جگہ ہزار آئے گا اس کا equivalent weight 63 ہے اور اس question کا یہ important part ہے کہ بچہ اس کا equivalent weight 45 نکالتا ہے کیونکہ وہ اس weight میں h2 نہیں جوڑتا ہے اور total volume کتنا ہو جائے گا 500 ml ان سب کو ہم divide کریں گے تو ہمیں answer ملے 0.2 n تو اس کی normality بچوں کتنی آگئی 0.2 n اب ہم نے نکال لیا اس کی molarity تو oxalic acid کا balance factor 2 ہوتا ہے جب normality کو 0.2 کو 2 سے divide کریں گے تو اس کی molarity 0.1 آ جائے گی اس کا مطلب کیا ہوا کہ normality یا تو molarity کے برابر ہوتی ہے یا پھر زیادہ ہوتی اور last میں ہمارے پاس دو method ہیں جو زیادہ common نہیں ہے ایک formality اور دوسرا ہے demil ٹھیک نا formality بالکل molarity کے جیسی ہوتی ہے مطلب molarity کے formality میں یہاں پر molar mass آتا ہے لیکن formality میں formula mass آ جاتا ہے formula mass کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے oxalic acid میں 2 h2o ہوتے ہیں تو exact صحیح technically ہم oxalic acid کی formality نکالتے na2 iso4 10 h2o ہوتا ہے تو جس میں water of hydration جڑا ہوتا ہے اس کی formality نکالتے ہیں لیکن یہ common process نہیں ہے اب آیا ایک 10th method جس کا نام ہے demil molarity اور demil بلکل ایک ہی ہے صفر کتنا ہے کی molarity میں temperature constant نہیں ہے لیکن اگر molarity کو zero degree پر constant کر دیں تو ہم اس concentration کو demil کہہ سکتے ہیں تو مطلب demil molarity سے اچھا ہے کیونکہ demil temperature کے ساتھ change نہیں ہوگا کیونکہ اس کے لئے ہم نے value fix کر دی تو یہ تھے ہمارے concentration کے method اور آپ دیکھتے رہیں next ویڈیو اس میں میں آپ discuss کروں گا important colligative properties want of factor اور ideal and non ideal solution